موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات دیر سٹوڈنٹس میں آپ کو ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے لیکچر سیون میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور دل لگا کے محنت کے ساتھ کانسپٹس پہ وقت لگائیں گے اور ان کو ڈیولپ کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے نورمالیزیشن کے بارے میں بات کی تھی اور میں ساتھ ساتھ ڈی نورمالیزیشن کا بھی ذکر کرتا گیا تھا پچھلے لیکچر کے مقصد آپ کو نورمالیزیشن پڑھانا نہیں تھا اس کا ایک اوور ویو دینا تھا ان دی کانٹیکسٹ آف ڈی نورمالیزیشن ایک اور بھی مقصد تھا کہ ایک محول تیار کرنا تھا اور آپ کو ریڈی کرنا تھا ڈی نورمالیزیشن پڑھانے کے بارے میں تو آج کا لیکچر ٹوٹلی ڈی نورمالیزیشن کے بارے میں ہے تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹائٹل بڑا آپ کو شاید عجیب لگے سٹرائیکنگ ای بیلنس بیٹوین گوڈ اینڈ ایویل اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں گوڈ سے ہم مطلب لے رہے ہیں نورمالیزیشن گوڈ مینز نورمالیزیشن ایویل کو لٹرل میننگ میں نہیں لیا گیا لٹرل سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈشنری کے ورڈ کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں بات کرتے ہیں ہم اس کے ایک پریکٹیکل کانٹیکس میں گراؤنڈ ریالیٹی کے ریفرنس سے ایویل ڈی نورمالیزیشن کو سگنیفائی کرتا ہے اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ دو حصے کیے گئے ہیں سلائیڈ کے ایک نورمالیزیشن کا ہے اور ایک ڈی نورمالیزیشن کا ہے جیسے جیسے نورمالیزیشن کا اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے زیادہ نورمالیزیشن کی جاتی ہے اسی طرح ٹیبلز میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے پہلے آپ فرسٹ نورمال فارم میں ہوتے ہیں سیکنڈ میں تھرڈ میں فورس میں آگے چلتے جاتے ہیں اور اس کو ہم ٹریڈشنل جو ڈیٹا بیس یا اول ٹی پی سسٹم کی جو ریفرنس ہے اس کے حساب سے اچھا سمجھتے ہیں اس کو اور اس اچھائی کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیبلز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں نورمالیزیشن جو اس کا دوسرا ایکسٹریم ہے جو کہ ڈی نورمالیزیشن ہے اس میں جیسے ہم ٹوورڈز ڈی نورمالیزیشن بڑھتے جاتے ہیں دور ہٹتے جاتے ہیں نورمالیزیشن سے اور ڈی نورمالیزیشن کی طرف بڑھتے جاتے ہیں آخری صورت یہ آتی ہے کہ we end up with a single very large flat file تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے when is evil a little good مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کس حد تک ڈی نورمالیز کرنا ہے تو اس سلائیڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک بیلنس سٹرائک کرنا ہے between normalization and ڈی نورمالیزیشن اور وہ بیلنس کا سٹرائک کرنا ہی آپ کو وہ desired performance دے گا جس کی ہم تلاش میں ہیں اس لیے کہ جب ہم data warehouse کی بات کرتے ہیں تو چونکہ tables بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ان کا size بلکہ table تو شاید زیادہ اتنے نہیں ہوتے table کا size زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے performance becomes a bottleneck تو ہم اب اگلے point کو discuss کرتے ہیں اس سلسلے میں اگلا point اگلا point یہ ہے کہ de-normalization کیا ہے what is de-normalization de-normalization کا مطلب آپ کے ذہن میں شہر ایسا آتا ہوگا کہ جیسے chaos ہے chaos کا مطلب ہے بدنظمی ایسی کوئی بات نہیں ہے de-normalization کی میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک لیکچر میں مثال دی تھی کہ ہم ایک control crash کی بات کر رہے ہیں control crash کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے normalize کیا ہے اپنے tables کو اور اس کے بعد آپ بڑے حساب کتاب سے carefully اس کو de-normalize کریں گے اس کا قطن مقصد chaos نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے selectively tables کو اس حالت میں لانا ہے کہ آپ desired performance حاصل کر سکیں de-normalization اور کیا ہے جب ہم normalization کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے database management systems data warehouse کی environment میں de-normalization ایک rule of thumb تو نہیں کہہ سکتے لیکن it is something which is kind of normal normalization is a rule of thumb is a rule of thumb in the context of database management systems ایک تو یہ بھی ہوا کہ de-normalization کیا ہوتی ہے de-normalization کی مختلف قسمیں ہیں ان کے بارے میں ہم detail میں بات کریں گے وہ مستخ قسمیں کیا ہیں مثال کے طور پہ ہم کچھ tables کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اس سے بھی de-normalization ہو جاتی ہے اس کو بھی de-normalization کہا جاتا ہے ہم table کو card دیتے ہیں جیسے میں نے اشارے سے بتایا table کو vertically card دیتے ہیں splitting کرتے ہیں یا partitioning کرتے ہیں یہ بھی ایک de-normalization کی قسم ہے ہم table کو horizontally split کر دیتے ہیں یا partition کر دیتے ہیں یہ بھی ایک de-normalization ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ columns کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کسی اور table سے append کر دیتے ہیں بظاہر بہت ساری قسمیں ہیں اور ساری de-normalization کی ہیں ہم ان کے بارے میں detail میں بات کریں گے یہی اس lecture کا مقصد ہے تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سوال یہ ہے کہ de-normalization کیوں کی جاتی ہے یاد رکھیں کہ جب ہم technology کی بات کر رہے ہیں جب ہم warehouse کی بات کر رہے ہیں جب ہم ایک specific application بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ہر چیز کرنے کا ایک effort ہے اس کی cost ہے اس کی ایک input ہے اس میں لوگوں کا وقت بھی لگتا ہے تو de-normalization کرنے کا ایک reason ہے ہم اس لئے de-normalize نہیں کریں گے کبھی بھی کہ شاید یہ کوئی fashionable چیز ہے یا de-normalization کرنا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم de-normalization اس لئے کرتے ہیں کہ جب normalization میں ہم نے چیزوں کو disperse کر دیا تھا ان کو ہم نے پھیلا دیا تھا ان کو ہم نے logically الگ الگ کر دیا تھا تو جب ہم کیوری چلاتے ہیں تو وہ جو بڑی ایک اچھی لگتین ہو سکتا ہے کہ میں نے جس table کو یہاں اٹھا کر رکھ دیا تھا مجھے اس table کو اس کے ساتھ لاکھے جوڑنا پڑے مجھے اس کی ضرورت ہو کیوری کے ریفرنس سے یاد رکھیں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ایک typical OLTP یا MIH system کی کی اس کیوری میں join کوئی نہیں ہوا لیکن data warehouse environment میں joins خاصے ہوتے ہیں اس لیے denormalization کا ایک objective یہ ہے کہ جو table دور پڑے تھے ان کو میں نے اٹھا کے ساتھ کر دیا ساتھ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے table کو یہاں سے اٹھایا اور physically لاکھے ساتھ کر دیا ہم logically ساتھ لانے کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم tables کو جوڑ بھی دیتے ہیں ایک یہ مقصد ہو گیا decision support systems میں performance is a key parameter اب آپ کہیں گے یہ تو میں نے بڑی عجیب سی بات کر دی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا شروع کے لیکچر سے کہ decision support systems کے اندر جو فرق OLTP systems کے مقابلے میں وہ کیا ہے OLTP systems میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا بار بار میں کہتا رہا تھا کہ performance 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 وہ performance کے لئے optimize کیے جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ decision support system یا data warehouse میں ہم performance کو چھوڑ دیں performance all the more reason important ہے data warehouse environment میں اس لیے کہ جو table کے sizes ہیں میں بات 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 ریپیٹ کرتا ہوں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ہم conventional طریقے استعمال کریں کیوریز کو رن کرنے کے لئے تو وہ بہت زیادہ time لیں گے اور وہ جو time ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب اتنی دیر میں آئے کہ جس سوال کا جواب decision maker کو چاہیے تھا خدا نہ خاصتہ decision maker وہ سوال ہی بھول چکا ہو اور وہ جو سارا ایک thought process ایک جو link چلا تھا وہ link ٹوٹ جائے اس لئے performance بہت ضروری ہے decision support systems کے اندر بلکہ یہ اتنی ضروری ہے کہ بعض courses ہی اس بات بنایا جاتے ہیں data warehouse کے context میں which are about high performance data warehouse design یہ course basic data warehouse کے بارے میں ہے کہ data warehouse beginners کے لئے کیا ہونا چاہئے تو ہم نے دوسری بار discuss discuss کی تیسری بات جو اس context میں ہے وہ یہ ہے کہ کافی سال پہلے تقریبا آج سے 15-16 سال پہلے quantitatively یہ studies کی گئیں actual tables کو لے کے study کیا گیا کہ x number of tables میں exact numbers میں نہیں جاتا کتاب کے end میں references دیئے میں وہاں سے پڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ کافی quantitatively study کیے گئے کہ اتنے tables ہیں x number of tables ہیں جن کا یہ size ہے in terms of rows اور وہ highly normalized ہیں اور یہ tables ہیں which are totally denormalized اتنے columns ہیں اتنے tables ہیں اور ایک درمیانی صورت بھی ہے دنمیانی صورت کے مطلب ہے کہ lightly denormalized ہیں جب ان تینوں صورتوں میں curies کو چلایا گیا اور performance کو دیکھا گیا یاد رکھیں میں صرف performance کی بات کر رہا ہوں denormalization کے بہت سارے effects ہوتے ہیں اس کا outcome صرف ایک performance نہیں ہے بلکہ اور بھی aspects ہیں وہ aspects ہم اس lecture میں discuss کریں گے تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ جو denormalized tables تھے ان کی performance بہت بہتر تھی کیوریز کی ان tables کے اوپر as compared to جو totally denormalized تھے اور جو fully normalized تھے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ یہ آج کی بات کوئی discovery نہیں ہے کہ denormalization سے performance ملتی ہے سترہ اٹھارہ سال پہلے پیپر بھی چھپ چکے ہیں اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو کہ اس slide کے context میں اس کو justify کرتا ہے میں ایک بات آپ کو شروع سے کہتا آرہا اور میں repeat بھی کروں گا اسے کہ جب ہم ہر حالت میں denormalize کرنا ہے میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے آپ خدا خاصتہ گلہ خراب ہو جائے یا کوئی بخار بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دن میں یہ انٹی بیویوٹک تین کھانی ہے اب کرنا خدا کے ایسا ہوا کہ آپ خدا نہ سہ دی دو دن کے بعد میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن انٹی بیویوٹک کا شاید یہ حصول ہے کہ آپ نے تین دن تک کھانی ہوتی ہیں پانچ دن تک کھانی ہوتی ہیں اب چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ انٹی بیویوٹک کھانی ہے اب آپ کرنے اس کی انیلیسز کرنی ہے ان کو دیکھنے ان کو سمجھنے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنے کہ ڈی نوملیزیشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی اور اگر کرنی ہے تو کس لیول کی کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں تاکہ بعد مزید واضح ہو سوال یہ کہ ڈی نوملیزیشن سے پرفارمنس کیسے امپروو ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں میں اپنے تمام سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں آپ بھی میرے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو بھی یہ کہوں گا جو میں بات آپ سے کہتا ہوں اس کو پتھر کی لکیر کے طور پر سج نہ سمجھ لیا کریں یہ نہیں کہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں چیلنج کیا کریں کونسٹ کو جو میں بات کیا تو اس کو چیلنج کیا کریں آپ اس میں ڈسکس کریں اور جب آپ اس کو چیلنج کریں گے تو جو سے جواب آئیں گے آپ کنونس ہوں گے آپ کی سمجھ بہت ڈائیگرام دکھایا گیا تھا کہ جیسے جیسے نوملائزیشن کی جاتی ہے جو فورتھ نومل فارم ٹیبلز تھے وہ شاید تھرڈ نومل فارم سے زیادہ ہی ہوں گے تو جب آپ ڈی نوملائز کرتے ہیں تو نومبر آف ٹیبلز کو کم کر لیتے ہیں جب آپ نومبر آف ٹیبلز کو کم کر لیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے جوائن آپ جو آپ کو پہلے کرنے پڑتے تھے اب وہ آپ کو نہیں کرنے پڑیں گے اس لیے جن ٹیبلز کو آپ نے جوڑنا تھا ان کو تو آپ نے جوڑ لیا اس کا نقصان کیا ہے اس کا جو سیکنڈ نارمل فارم کی نارملی جو آپ آ چکی ہوں اس کے وارے میں بات کریں گے پرفارمنس ڈی نارملیزیشن سے اور کس طرح بہتر ہوتی ہے پرفارمنس اس طرح سے بہتر ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں پرفارمنس اس طرح سے بہتر ہوتی ہے ایک تو آپ نے ٹیبل کم کر لی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کا مطلب دیکھیں اگر آپ نے ٹوٹلی چیز کو ڈی نارملیز کر دیا سب کچھ لاغ کے آپ نے کلایپس کر دیا وہ تو ایک سنگل ٹیبل بن جائے گا سنگل فلیٹ فائل بن جائے گی اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹا ریڈنڈنسی ہوگی کہ ہو سکتے ہے کہ جو آپ کے پاس نارملیزیشن کے ساتھ اگر آپ سے فر اگزیمپل فائیو ہنڈڈ گیگا بائٹ میں کام کر رہے تھے اب آپ کو ٹیرابائٹ چاہیے ہو کہ میں نے آپ پچھلے لیکچر میں پونٹی فائر کر کے دکھایا تھا تو ڈی نارملیزیشن سے ٹیبلز کی تعداد بھی کام ہو جاتی ہے جب ٹیبلز کی تعداد کام ہو جاتی ہے تو جو آپ نے جوائن آپ کرنے تھے ان کی تعداد بھی کام ہو جاتی ہے پہلے اور دوسرے پوائنٹ میں بڑا واضح فرق ہے جو میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ بتایا تھا اس میں آپ نے ٹوٹل ٹیبلز کو کم کیا تھا اور اس ایک کونس کوئنس اس میں کچھ ٹیبلز جڑ گئے تھے جن کا جوائن ہونا تھا اب جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ٹوٹل ٹیبلز کو کم کر دیا اب جو آپ نے جو نمبر آف جوائن بنانے تھے وہ جوائن کم ہو گئے ہیں اس لئے کہ کچھ ٹیبلز ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان کا جوائن ہو چکا ہے امیدے کہ آپ کوئی بات سمجھ جائی ہوگی جوائن کے بارے میں میں اتنا کانشس کیوں ہوں جوائن کے بارے میں اتنی فکر ہمیں کیوں ہیں جوائن کے بارے میں فکر ہمیں اس لئے ہے کہ جوائن کی ایک بڑی اکسٹنسیف کاؤسٹ ہے کہ آگ کے پاس ایک یہ ٹیبل ہے اور اگر آپ سادے طریقے سے نئی بھولے انداز میں جوائن چلائیں گے تو اس کی آپ رو اٹھائیں گے اور اس کی رو سے کمپیئر کریں گے یہ ایک بڑا سادہ قسم کا جوائن ہے جس کو نیسٹڈ لوب جوائن کہتے ہیں ہم اس کو آوائیڈ کریں گے لیکن خدا خواستہ اگر آپ کو اسی قسم کا انیفیشن جوائن چلانا پڑ جائے تو اگر آپ نے ٹوٹل نمبر آف ٹیبلز کو کم کر لیا ہے تو جو آپ کے ٹوٹل نمبر آف جوائن وہ بھی کم ہو جائیں گے اگر اس کا نیتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو اچھی پرفارمنس ملے گی اور اچھی پرفارمنس ہی کی ہم تلاش میں ہے اس کے علاوہ اور اس کے کیا فائد ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی فائد ہیں اس کے فائد جو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کا فائدہ ایک بڑا خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس ٹیبل سے روز کو لے کے آنا ہے اپنی کیوری کے جواب حاصل کرنے کے لئے جس کو کہ اگر آپ اس ٹیبل کا سائز چھوٹا کر لیں یا اگر آپ ان روز کو اور کولمز کو بھی علیدہ کر لیں جن سے آپ کا سوال کا جواب ملتا ہے تو سیدھی سی بات ہے آئیو کم ہو جائے گی آئیو کا مطلب ہے انپٹ آؤٹپٹ یہ آپ نے پہلے کسی کورس اور جو سیکنڈری سٹوریج یا ہارڈ ڈس کو جو ایکسس کرنے میں ٹائم لگتا ہے اس میں زمین اسمان کا فرق ہے ہارڈ ڈس کو ایکسس کرنے کی کسٹ اباوٹ ہنڈر تھاؤزن ٹائم ایک لاکھ گناہ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ نمبر آئیوز کو گھٹا لیں گے نمبر آئیوز کو گھٹا لیں گے تو آپ کا جو ریسپونس ٹائم اور امپروف کر جائے گا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کیوری چلائی اور اس کیوری کے جواب میں جیسے کہ آپ کو بہت دفعہ بتایا جا چکا آپ بہت دیٹیل میں پڑھا کہ پیج فالٹ کیا ہوتا ہے اب جو دو پیج فالٹ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ہنڈر تھاؤزن ٹائمز کا جو ڈیفرنس تھا ایس کمپیوٹی مین میمری وہ دو دفعہ ہوا اگر جس ٹیبل سے آپ نے روز نکال لی تھی اگر جو آپ مین میمری ٹیبل ہے اگر اس کا سائز کسی طرح چھوٹا کر لیں چھوٹے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایٹریبیوٹ یا کولمز آپ کے انٹرسٹ کے تھے وہ اف کورس رہنے چاہیے اگر اس کو آپ کنٹرول کر لیں اور اس کو گھٹا لیں تو ہو سکتا ہے کہ انسٹیٹ اف ٹو پیج فالٹ آپ کا ایک پیج فالٹ آئے ان روز کو لانے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے آپ کے چوری کا جواب دو منٹ میں آرہ تھا اب وہ ایک منٹ میں آرہ گا یہ میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کی ہے کہ denormalization سے وہ four guidelines کیا ہیں جیسے کہ آپ کو data structures میں پڑھایا گیا ہوگا کہ ہم جو data structures select کرتے ہیں اس کی selection کا certain criteria ہوتا criteria یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ کرنی چیز کا مطلب operation کتنی دفعہ کرنا کون سا operation کرنا کس data پہ کرنا اور مختلف actions اور مختلف operations کو آپ دیکھتے ہیں آپ نے exactly denormalization بھی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں جن کے آپ کو جواب چاہیے وہ آپ کتنی frequently چلاتے ہیں آپ جس data کو access کرنا چاہ رہے ہیں جس table کو access کرنا چاہ رہے ہیں یا جو columns of interest ہیں یا جو اور اس کی basis پہ آپ یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے آپ identify کر پائیں کہ آپ نے کیا denormalization کرنی ہے کتنی denormalization کرنی یہ ساری چیزیں بہت ضرور ہیں یہ تو ایک پوائنٹ تھا ایک guideline تھی اگلی guideline کو دیکھتے اگلی guideline کیا ہے اگلی guideline do requirement analysis of data storage data تو آپ نے already store کیا ہے data آپ نے already store کیا ہے یہ data storage کہاں سے آگیا کسی نے سوال نہیں پوچھا مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے slide دکھا دی ہو لیکن چونکہ میں استاذ ہوں اس لئے غلطی کم ہی کرتا اگر storage کا concept یہاں سے آئے گا اگر آپ غور کریں آپ ہم بار normalization کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں کہ جب ہم table کو second normal form میں لے کے آئے تھے تو ہم نے data storage کی جو capacity تھی اس کو کم کر دیا تھا میں نے بہت چھوٹی سی مثال دی تھی ایک table تھا جس میں شاید 12 روز تھیں اور شاید 5 columns تھے تو ہم نے data storage requirement گھٹا دی تھی normalization سے جب ہم denormalize کریں گے assume کریں کہ جو table تھا آپ کے جس کو denormalize کرنا ہے وہ second normal form میں جب آپ second normal form سے اس کو first normal form میں لے کر جائیں گے تو یقینا آپ کو مزید space چاہیے ہوگی space کی cost ہے ہم بات نہیں کہہ رہے کہ 4 5 10 20 gigabyte کی میں 10 20 ایسے کہہ گئے ہم جیسے کوئی ایسی مزاقی بات ہے operational system میں شاید یہ ایک number ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہنڈرز آف گیگا بائٹس کی ٹھیک ہے جی اور multiples آف ہنڈرز آف گیگا بائٹس کی تب یہ ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے کہ آپ نے جب denormalize کیا اور آپ کو additional storage space کی ضرورت پڑ گئی کہ آپ اس کو afford کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جو historical data رکھا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کی economic value کے ریفرنس ہے اور اس storage cost کے ریفرنس ہے اب آپ کو بات شاہد بہتر طور پر سمجھ آجائے کہ جب ہم denormalize کریں گے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب ہم جلدی حاصل کریں اگر ان سوالوں کے جواب جلدی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس storage کی جگہ نہیں ہے تو ہم پھر ان سوالوں کے جواب جلدی حاصل نہیں کر سکتے مقصد کہنے یہ ہے کہ ہم نے storage requirement کی بھی analysis کرنی ہے اگلا point overlooked کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں maintenance کا کیا مطلب ہے maintenance کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو data redundant store کر لیا ہے اس کو آپ رکھ رہے ہیں اور اب اگر changes آتی ہیں تو آپ نے وہ changes ہر جگہ reflect کر نہیں سوال یہ پیدا ہوتا یہ redundant data کہا سے آ گیا ہے جی redundant data کہا سے آیا آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو 6 نمبر لیکچر میں کہ normalization کا goal یہ ہوتا ہے redundancy کو reduce کرنے minimize کرنے redundancy کو minimize کرنے reduce کرنے جب ہم data warehouse کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں denormalization کی اور اس کے فائدے میں بتا چکا ہوں آپ کو جس وقت آپ denormalization کریں گے اپنے normalized tables کو تو آپ کے system میں redundancy یقیناً آ جائے گی definitely آئے گی جب redundancy آ جائے گی اور آپ کے پاس مزید کچھ data آتا ہے تو اس data کو آپ کو ایک سے زیادہ جگہ ہوتی اپ ڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا لیکن جب آپ کے system میں redundancy آگئی مثال کے طور پہ item اے کو اگر آپ نے دو جگہ store کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب item اے کے corresponding data data warehouse میں آئے گا تو اس کو دو جگہ update کرنا پڑے گا اور denormalization سے جو anomaly آئی آپ کے system میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو prevent کر دے update سے یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں بھئی آپ انسان ہیں نا انسان نے تو coding کی ہوئی ہے آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ نے دو جگہ update کرنا تھا تو اس تک بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں maintenance is a big issue اور maintenance issue اس وقت آپ کو میرے ایک استاد کہتا تھا کہ جی آپ کو it will eat you alive اگر آپ نے data کی جو archiving کی تھی cds رائیڈ کر کے کہ آپ لگر میں رکھاواتا تو پتا ہے چلا کہ آپ نے سب جگہ تو update کر دیا تھا data لیکن جو redundancy آپ introduce کر سکے ہیں because of denormalization اس کے لئے آپ کو locker cds تھی ان کو update کرنا بھول گئے تھے تو مقصد میرا کہنے یہ ہے dear students کہ maintenance is often an overlooked issue چونکہ میں کافی detail میں زور دے کہ آپ کو سمجھ آیا ہے اس لئے امید ہے کہ آپ ہمیشہ خیال رکھیں گے اس کے بعد ہم آخری goal کی طرف آتے ہیں یا point کی طرف آتے ہیں guideline کی طرف آتے ہیں of denormalization اور وہ guideline یہ ہے کہ when in doubt don't denormalize بھئی ڈاکٹر نے تو نہیں کہا نا کہ آپ نے وہ denormalize کرنا ہی کرنا جب آپ نے اس کی analysis کی اپنے system کی requirement analysis کی اپنے resources دیکھے اپنے requirement دیکھی اس کے بعد ہو سکتا کہ آپ شک میں پڑھ جائیں شک میں پڑھ سکتے ہیں انسان ہیں جب آپ شک میں پڑھ جائیں تو آپ مت کریں denormalize اس لیے کہ denormalize is again a trade-off it's a trade-off it's a balance between performance and cost storage cost maintenance cost update cost redundancy کے issues ہیں anomalies کی cost ہیں بہت سارے چیزیں ہیں so when in doubt don't denormalize ٹھیک ہے جی اگلے point کی طرف چلتے ہیں اگلا point یہ ہے کہ what are the areas of denormalization وہ areas کیا ہیں ہم کافی detail میں dimensional modeling کے بارے بات کریں گے dimensional modeling اتنا important topic ہے کہ dimensional modeling کے اوپر پورے courses run کیا جاتے ہیں صرف dimensional modeling پر کتابیں لکھیں ہیں تو میں ابھی detail میں نہیں جاتا dimensional modeling کی لیکن میں آپ کو محصر طور پر بتاتا چلوں کہ دو طرح کے schemas عام طور پر database environment میں ہوتے ہیں یا جہاں data ہوتا ہے وہاں دو طرح کے schemas ہوتے ہیں ایک schemas کو ہم کہتے ہیں snowflake schemas snowflake schemas کافی detail میں جائیں گے میں صرف آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگلے point جو لفظ star آنے والا ہے وہ آپ اچھی طرح ملٹیپل hierarchies بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ایک snowflake میں ہوتا ہے جو برف کا ایک piece گرتا ہے برف باری میں اس کی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیوب اٹھا کے پھینک دیا اس کی بات نہیں ہوئی تو اگر آپ میکروسکوپ میں دیکھیں اس میں ایک structure ہوتا ہے تو data warehouse environment میں وہ جو hierarchies ہوتی ان کو کلیپس کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ پشلی سائیڈ میں بتایا تھا جب آپ ان hierarchies کو کلیپس کرتے ہیں ان کو move کرتے ہیں یہ بات clear ہو جائے گی پریشان نہ ہو اگر کافی اس پر detail میں بات ہوگی تو snowflake سے ایک star schema بن جاتا ہے star schema میں کیا ہوتا ہے کہ ایک central table ہوتا اور اس کے links ہوتے ہیں مزید tables کے ساتھ star کی شکل میں جیسے کہ denormalization کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو ایک data warehouse میں ایک سے زیادہ stars کی ماز ہو سکتے ہیں بہت سارے stars کی ماز ہو سکتے ہیں ڈیپنڈ کرتا data warehouse کتنا بڑا normalization کا وہ ایک یہ ہے کہ آپ ان star schemas کو مزید denormalize کرتے ہیں performance کے لئے تو یہ ایک application area ہو گیا denormalization کا اس کے بعد ایک اور area ہے denormalization کا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ area time series data time series data کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں ایک hierarchy ہوتی ہے hierarchy کا مطلب کیا ہے hierarchy کا مطلب یہ ہے کہ levels ہوتے ہیں جیسے دنوں کو آپ جمع کریں تو ہفتے بن جاتے ہیں ہفتوں کو جمع کریں تو مہینے بن جاتے ہیں مہینوں کو جمع کریں تو سال اور اس طرح چلتے جائیں تو جو time series data ہوتا ہے اس data کو جب آپ denormalize کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ decision making میں آپ کو ایک نمبر کی تلاش نہیں ہوتی decision making میں آپ جو آپ اس مطلب decision maker ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی لاہور شہر کا محمد چغتائی صاحب یا کوئی اور نام انہوں نے کتنے روپے کی شاپنگ کی اس میں یہ سوال نہیں ہوگا اس میں کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا time series data تھا دن کے حساب سے اس کو آپ نے جوڑ کے جمع کر کے آپ نے ہفتے میں اس کو convert کر دیا تو جہاں بھی time series data ہوتا ہے that is a prime case for denormalization آپ غور کریں کہ normalization میں آپ ان کو الگ دکھائیں گے ہفتوں کو time series data is a prime case for denormalization اس کے علاوہ اور کیا ہے prime case denormalization کے بہت سارے میں مخصر طور پر سب کو بتاتا چلتا ہوں ایک اور ہے وہ یہ ہے وہ جس سے کوئی قریبی تعلق بھی انتا ہے وہ aggregation ہے aggregation کے یہ مطلب ہے مثال کے طور پر کہ ٹیکس کی calculation کرنی ہے اور text کے calculation کے complex formula ہو سکتے ہیں ایک تو بڑا simple formula ہے کہ جتنی sale ہوئی تھی اس کے اوپر 15 فیصے text ہو گیا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں کوئی income tax کا بندہ نہیں ہوں although بہت سے لوگ IT کو income tax ہی سمجھتے ہیں لیکن میں information technology ہوں تو وہ جو text calculation کے complex formula ہے آپ غور کریں ایک decision maker وہ بیٹھا سوچ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ہمارے text کی مد میں کتنے پیسے دیئے کتنے دینے ہیں اور یہ ایک taxation ہے اور ہو سکتا ہے اور depending upon the country and different countries وہ taxation کے rules ویری کر سکتے ہیں تو اگر ہر دفعہ اس taxation کے لئے کیوری رن کی جائے جو کہ sales کے tables کے اوپر چلے وہ بڑا time لے گی کیوری اور decision maker ایک بات یاد رکھیں آپ میں دیکھا ہوگا کہ decision maker ہوتے ہیں جو key positions پر لوگ بیٹھے ہوتے ان کا time بڑا قیمتی ہوتا بڑے مصروف لوگ ہوتے اس لئے اتنا انتظار نہیں کر سکتے تو یہ جو pre aggregation ہے اس میں اس complex formula کی calculation بھی شامل اس کا نتیجہ کہ denormalization کیسے ہوگئی اس میں آپ بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں denormalization کیسے ہوگئی آپ کو یاد ہوگا کہ میں normalization کے شاید پہلی دوسری سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب table میں atomic values ہوتی ہیں وہ first normal form میں ہوتا ہے تو جب ہم یہ aggregations کر دیں گے جب ہم چیزوں کو sum up کر کے نمبر نکال دیں گے تو raw values ختم ہو جائیں گے جب raw values ختم ہو جائیں تو table second normal form کیا وہ first normal form میں نہیں رہے گا تو جیسے میں نے کہا تھا when is a little evil good یہ وہ good کی مثال ہے جب آپ نے denormalization کر کے ان aggregates کو نکال لیا ان formula کے جواب نکال لیا اور decision maker نے صرف وہاں پہ کلک کیا point and click کیا اور اس کو denormalization کرنے کا اس کے علاوہ ایک اور area denormalization کا ہے وہ جہاں بھی hierarchy ہیں وہاں پہ denormalization کر سکتے ہیں جیسے geography کی مثال جیوغریفی جو لوگ geography پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم اس geography کی بات نہیں کر رہے geography کا مطلب ہے جو geography dimension ہے geography dimension سے میرا مطلب یہ ہوا جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک شہر کے حصے کو لے لیں وہ جو شہر کا حصہ ہے ایک شہر میں بہت سارے حصے ہوتے ہیں وہ شہر جو ہوتا ہے پھر کسی district میں ہوتا ہے وہ پھر 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 پروونس میں ہوتا پھر پھر ملک میں ہوتا ملک کسی continent میں ہوتا ہے اور پھر وہ کانٹیننٹ جو ہوتے ہیں پھر وہ دنیا میں ہوتے ہیں دنیا جو ہے وہ پھر نظام شمسی کے اندر ہے نظام شمسی جو ہے پھر ملکی وے کے اندر ہے جس کو کہ ہم کیا کشاں بھی کہتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ جوگریفی ہے تو جہاں پھر یہ ایسی ہائرکی جوگریفی کی ہوتی ہیں اس لیے کہ دیسین وے کر یہ جانا چاہتا ہے کہ کس کس ہمارے ایریے میں کون میں کس برانچ میں کس علاقے میں کس زون میں کیا سیل ہوئی تھی کتنی سیل نہیں ہو رہی کتنی سیل زیادہ ہو رہی وہ اگلا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور اگلا پوائنٹ بلکل جسے کتنے پولز اپارٹ ہے وید ریفرنس ٹو ٹرانزیکشن پروسسنگ سیسٹم ٹرانزیکشن پروسسنگ سیسٹم یا آن لائن ٹرانزیکشن پروسسنگ سیسٹم جس کو اول ٹی پی کہتے ہیں یا مینجمنٹ میں چلیں اتنی زیادہ اپ ڈیٹس نہیں ہوتی مثال کے طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کسی کا جو کہ موبائل فون کا بیلنس ہے کسی شخص نے کارڈ لیا اور کتنے کسی کمپنی سے لیا ایکس روپیز کا کارڈ لیا اب جتنی وہ کالز کر رہا ہے یا جو بھی پیکج جائے اس کا بیلنس تو گرتا جا رہا ہے یا وہ دوسرے پیکج بھی آئے میں خیر ان کے ہم بات نہیں کرتے تو وہ کانسٹنٹ اپ ڈیٹ کرنی پڑ رہی ہے اگر کانسٹنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ کوئی شخص نے جتنے پیسے دے کے کارڈ لیا وہ خدا وہ normalize اس مقصد کے لئے کیے جاتے ہیں normalization کا کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ number of جو updates کا جو cost ہے اس کو کم کیا جائے اس لئے کہ updates بہت زیادہ ہوتی ہیں updates is a rule it is not an exception لیکن data where environment میں update نہیں ہوتی ہم data environment میں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ان صاحب کہ اس دن کا balance ہے یہ شاید چیز نہ جائے data where house کے اندر ہاں یہ data جا سکتا ہے کہ اس علاقے کے یا اس کسی اور geografic کے reference سے جو ایک دن کا balance تھا وہ یہ ہے ایک particular تاریخ کا balance یہ total balance چلا گیا data where house کے اندر اب جو اگلے دن کا balance ہے وہ پچھرے balance پہ override نہیں ہوگا وہ simply اس کے اندر چلا جائے گا ایک نئی date کے ساتھ ایک نئے time stamp کے ساتھ تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ data where house میں updation بہت کم ہوتی ہے تو ایسی environment جہاں پہ updation کم ہوتی ہے that is a prime area for آپ نے normalization اس لیے کی تھی کہ update کی cost کو کم کریں اب چونکہ update کم ہو رہے ہیں اس لیے ہم denormalize کر رہے ہیں اور آخری بات جو میں ادھر کہتا چلوں اس slide کے reference وہ یہ ہے کہ جب ہم denormalization کی بات کرتے ہیں تو denormalization will ultimately affect the database size اس لیے کہ normalization کا goal یہ بھی تھا کہ آپ نے data کی redundancy کو کم کرنا جب آپ denormalize کریں گے تو data کی redundancy بڑھ جائے گی database size بڑھ جائے گا database کے size کے بارے میں کیوں فکر مند ہے database کے size کے بارے میں فکر اس لیے ہے کہ ہم data warehouse کی بات کر رہے ہیں جہا databases hundreds of gigabytes میں ہے جہاں terabyte بھی cross کرنا عام بات ہے یہاں پہ جو redundancy data میں آئے گی through denormalization وہ پھر hundreds of gigabytes میں ہوگی وہ چند سو ہزار روپے کی آپ کو hardest نہیں چاہیے ہوگی بلکہ بہت زیادہ کی چاہیے ہوگی اور add the cost of curie performance آپ نے denormalization اس لئے کی تھی کہ curie کی cost کم کر سکے cost مطلب time بھی cost measure اس کے پہ اگلے point پہ چلتے ہیں اگلا point ہے کہ denormalization کے پانچ کیا principal طریقے ہیں رہن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں denormalization کے فنڈیمنٹل طریقے کیا ہے پہلا طریقہ تو tables table collapsing کا مطلب یہ ہے کہ ایسے tables جن پہ کہ آپ کو بار بار join کی کی چلانی پڑتی تھی ضرورت پڑتی تھی ان tables کو آپ پکا پکا جوڑ دیں ہوں اور ان tables کو جو آپ جوڑتے ہیں دو طرح کے tables کو جوڑتے ہیں ایک جس میں one to one relationship one to one relationship کا مطلب یہ ہے کہ ایک table a ہے اس کی جو ہر value ہے اس کے corresponding table b میں unique value ہے unique نہ بھی ہو لیکن اس کے corresponding one and only one a key value ہے اس کے detail میں بھی جائیں گے آپ کو میں charts بھی دکھاؤں گا بات خاصی clear ہو جائے گی اس کی analysis بھی many to many relationships میں بھی آپ یہ چیز کرتے ہیں اس کی detail میں جائیں گے اصل میں جب many to many relationship کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ایک doctor کے بہت سے patient ہو سکتے ہیں اور ایک patient کئی doctors کے پاس جا سکتا ہے تو اس کو جب ہم normalize کرتے ہیں تو بیج اور کیا طریقے ہیں جو denormalization کے tables کو split کرنا ابھی در میں table کو combine کیا تھا اس کی الٹ چیز ہے کہ tables کو split کرنا مطلب یہ table ہے اس table کو توڑ دیں گے table splitting کے دو طریقے ہیں بہت detail میں اس کے بارے میں بات ہوگی ایک کو vertical splitting کہتے ہیں مطلب جیسے table آپ نے ان کو ستہل عیدہ کر دیا کولم سارے کے ساتھ چل رہے ہیں یہ horizontal splitting ہوگئی اس کے بعد ایک اور technique ہے جس کو کہتے ہیں pre joint denormalization pre join کو اگر آپ غور کریں تو یہ table collapsing جیسی ہے جب کہ آپ نے ٹیبل کو جوڑ دیا تھا لیکن اس کو خاص جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے جب ہم نے table collapsing کی بات کی تو ہم بات کر رہے تھے one to one relationship کی یا many to many relationship کی جب ہم بات کرتے ہیں pre joint denormalization کی تو ہم بات کرتے ہیں one to many relationship کی اور یہ one to many relationship ہے اس میں ہم ان tables کو لے کے آتے ہیں ان tables کو لے کے آتے ہیں جیسے کہ master detail relationship ہے اس کی detail میں بات clear ہو جائے گی master detail relationship میں یہ چیز چلتی ہے اگلی technique کی طرف جاتے ہے adding redundant columns یہ بھی ایک denormalization کی technique redundant columns کا کیا مطلب ہے redundant columns کا مطلب یہ جو redundant columns ہیں ان کو add بھی کیا جاتا ہے اور ان کو move بھی کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کے detail بتاتا ہوں تو میں آپ کو detail بتا رہا تھا adding redundant columns کی redundant کا مطلب یہ ہوا کہ table میں ایسے columns تھے جو کہ table A میں تھے اور table B جو تھا وہ کوئی join چلاتا تھا table A کے ساتھ کسی ایک specific column کے اوپر تو آپ نے کیا کیا کہ جو specific column تھا table A اس کو اٹھا کے آپ نے repeat کر دیا table B کے اندر تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ جو table A میں column تھا وہ table B میں بھی آگیا تو یہ redundancy ہوگئی adding redundant column آپ غور کریں اگر آپ table A کے سارے column اٹھا کے table B میں جوڑ دیں تو یہ تو collapsing tables ہوگی جو کہ پہلی چیز میں ڈسکس کی تھی تو column کے movement بھی کی جاتی ہے movement میں یہ ہوتا ہے کہ وہ column table A کا جس پہ بہت زیادہ جوائن کیوری جاتی تھی اس column کو اٹھایا table A سے table B ملا کے جوڑ دیا اس کے بعد جو پانچوہ طریقہ denormalization کا ہے اس کو کہتے ہیں derived attributes derived attributes کا مطلب یہ ہے ہم یہ aggregation کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کچھ کچھ اس سے ملتا بھی ہے ہم complex formulas کی بات نہیں کر رہے ہیں although اس کا تعلق بھی ہے derived attributes کا dear students مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو table لیا تھا اس table کے دو view ہو گئے ہیں ایک تو اس کا application view ہے میں آپ کو یہ تصویر سے دکھاؤں گا بات clear ہو جائے گی ایک تو اس application view ہے جس میں کچھ اس کے attributes ہیں اور ایک اس کا data warehouse کا view ہے جو data warehouse کا view ہے اس میں جو columns already table میں ہیں ان columns کو ہم استعمال کر کے کچھ نئے columns generate کر لیں گے اور ان نئے columns کو populate بھی کر لیں گے یہ derived attributes ہیں یہ بعد آپ کو امیدہ سمجھ آگئی ہوگی تو عزیز طلبہ طالبات ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پانچ کون سے طریقے ہیں denormalization کے میں نے آپ کو مخصر طور پہ بریف لی بتایا کہ وہ پانچ طریقے کیا ہیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان طریقوں کو discuss کرتے ہیں اور جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں آپ مجھے email بھیج سکتے ہیں تو ہم پہلے طریقے کی طرف چلتے ہیں پہلا طریقہ collapsing tables ہے اس کی میں آپ کو detail بتائی تھی collapsing table دو طرح کے tables کے ساتھ کیا جاتا ہے ایک جس میں one to one relationship ہو tables کو جوڑ دیتے ہیں ایک جن میں menu to menu relationship پہلے ہم one to one relationship کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو دو tables نظر آ رہے ہیں ایک table میں column A اور column B ہے اور join میں آپ شاید column C کو استعمال کر رہے ہیں بار بار تو آپ نے ان دونوں tables کو اٹھایا ان کو جوڑ کے آپ نے ایک نیا table بنا دیا جس میں تین وں column موجود ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جہاں آپ کو join کی ضرورت پڑی آپ نے tables کو جوڑ دیا نہیں میں تین دفعہ نہیں کہا اس لیے جہاں one to one relationship ہوگا دو tables کے درمیان اور آپ ایک column پر کیوری کر رہے ہیں جو کہ common column ہے وہاں پہ آپ نے table collapsing کرنی ہے table collapsing کی جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس سے بات یقین واضح ہوگئی ہوگئی table collapsing کے بڑے فوائد ہیں اس context میں وہ فوائد کیا ہیں پہلا فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی story space ہے وہ کم ہوگئی وہ کم کے column common تھے دونوں tables کے اندر اب آپ ان کو دو دفعہ store نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو آپ صرف ایک دفعہ store کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک column میں اتنی power ہے یا اس کی اتنی importance ہے ہم ایک column کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس column کے ساتھ ان زیادہ numbers میں ہوتے ہیں چند numbers میں نہیں ہوتے یہ تو آپ کو ایک بات بتائی میں سپیس کے بارے میں تو بات میں بتائی کہ سپیس سیونگ میں کیسے آپ کو فائدہ ہوا اس کے بعد ایک اور بہت سارے فائدے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی ہے فائدہ یہ بلکل آپ نے صحیح کا بات یہ ہوئی کہ آپ نے data کی redundancy کم کر لی پہلے آپ کے پاس جو data دو column میں پڑھا ہوا تھا اور جب آپ warehouse میں data وہ لے کے آتے ان columns کے corresponding تو آپ کو دو جگہ وہ data update کرنا پڑتا اب ایسی بات نہیں ہے اب آپ کو data صرف ایک جگہ update کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا جو refresh strategy ہوگی data warehouse کی جس کے بعد میں کافی detail میں بات چیت ہوگی وہ آپ کا warehouse جلدی refresh ہوگا مطلب کہنے یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی جو data warehouse جب شروع ہوتا ہے company میں استعمال تو that is for six by twelve یعنی کہ چھ دن اور بارہ گھنٹے اور اس کے بعد وہ جلدی 24 by seven پہ چلا جاتا ہے تو 24 by seven پہ لے جانا تو کہنے کو بڑا آسان ہے لیکن اس کے ساتھ بڑے technical issues ہیں اور اس میں سے ایک technical issue جو سب critical issue ہے وہ ریفریش سائیکل ہے ریفریش کی strategy ہے جب آپ ان tables کو جوڑ دیں گے تو آپ کو دو کے بجائے ایک جگہ update کرنا پڑے گا اور اس update میں time کم لگے گا صرف time کی بات نہیں ہے بلکہ جو data warehouse ہے یاد رکھیں کہ جب ہم آگے تل کے بات کریں گے dirty reads کی جب آپ data warehouse کو update کر رہے ہوں گے اس وقت عام طور پہ آف line ہوگا تو اگر آپ update time کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ data warehouse زیادہ دیر تک کے لیے online ہوگا اس کے بعد ہم اس کے ایک اور فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ جو آپ کا business view تھا جو business کا view تھا اس میں خاص change نہیں آتا اس لیے کہ آپ نے جن tables کو جوڑا ہے ان میں already one to one relationship تھا اس لیے ان کو collapse کرنے سے جو اس کا schema بنا وات تھا اس میں کوئی profound قسم کا change نہیں آیا وہ بڑا ٹھیک تھا کرا لوگوں کو سمجھ جو ان tables کے درمیان relationship تھا اس relationship کو maintain کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے جب آپ نے اس table کے relationship کو maintain نہیں کر ریا اور اس کو آپ نے جوڑ دیا تو نہ صرف آپ کی indexing requirement بھی کام ہو گئی ہے بلکہ آپ keys کی requirement بھی کام ہو گئی آخر میں میں مخصر طور پر بات کروں گا جو many to many relationship ہوتا tables میں ان کو جب آپ collapse کریں گے تو یاد رکھیں جو middle table ہے جو کہ ان دو tables کو جوڑتا ہے اس کو resolve کر کے one to many میں بناتا ہے اس table کو آپ نے کسی ایک table کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو جیسے ایک انگریزی کا محاورہ ہے it's a win win situation تو table collapsing یقیناً ایک win win situation ہے جس میں کہ ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن دھیان کے ساتھ تو عزیز طلبات اس کے ساتھ میں data وی روزنگ کا lecture number seven ختم کرتا ہوں اور آپ سمید کرتا ہوں کہ آپ سلائیڈز کے ساتھ کتابیں بھی پڑھیں گے اور concepts کو discuss کریں گے اور سوال بھیجیں گے اور آج سے سوچنا شروع کریں گے یا شاید کچھ لوگ جو زیادہ غشار سمجھدار ہیں پہلے سے سوچتے ہوں کہ ہم نے final year کا project کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ سے جا چاہتا خدا 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 موسیقی